بسم اللہ الرحمن الرحیم علوماتی فیک ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدی دوستو اسرائیل میں نئی حکومت جس کا پہلے ہی شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا اس کو افیشلی طور پر اناؤنس کر دیا گیا ہے اس وقت پورے اسرائیل میں نفتالی بینٹ کے وزیراعظم بننے پر جشن کیوں منایا جا رہا ہے بہت سے لوگ اسے اپنا مذہبی رہنما تک کہہ رہے ہیں جبکہ بہت سے یہودیوں کے مطابق یہ وہی وقت ہے جس کا ہم سب کوئی شدت سے انتظار تھا وزیراعظم کا اعلان ہوتے ہی سب سے پہلا مبارک بات کا ٹیلی فون کس ملک کی طرف سے کیا گیا نفتالی بینٹ نے پہلی تقریر میں دبے الفاظ میں اپنے گھٹیا اور گناونے عظیم کو بھرپور انداز میں واضح کر دیا دوستو اسرائیل میں سب سے لمبے بارہ سال تک وزیراعظم رہنے والے نیتن یاہو حکومت کا افیشلی طور پر خاتمہ ہو چکا ہے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ نیتن یاہو ایک ظالم لیڈر ہے جس نے گھٹیا طریقے سے مسجد اقصہ پر حملہ کروایا اور فلسطینیوں کا قتل عام کیا اب نئے آنے والی حکومت شاید کوئی اچھی ہو مگر جب پوری دنیا کو نفتالی بینٹ کے باڑے میں پتا چلا تو اندازہ ہوا کہ یہ تو وہ شخص ہے جو مسلمانوں کو مارنا سواب کا کام سمجھتا ہے نئے وزیراعظم نے واضح الفاظ میں کہا کہ فلسطینیوں کو رہنے کی جگہ دینے کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو ختم ہی کر دیا گیا ہے اور ایسا میں ہونے نہیں دوں گا اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہمیں بیرونی سازشوں سے شدید خطرہ ہے خاص طور پر ایران کا نام لیتے ہوئے کہا گیا کہ اس کا نیوکلر پروگرام پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہو چکی ہے ہماری آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے ہمیں اپنا گھر تک گوانا پڑا تھا مگر اب ہمیں ایک ایسا سٹیپ اٹھانا ہوگا جس سے تمام معاملات بہتر ہو جائیں اگر اسرائیل کی اندرونی صورتحال دیکھی جائے تو وہاں نئی حکومت کی آنے پر جشن منایا جا رہا ہے اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ مجودہ صورتحال اور شکست جو اسرائیل کو اٹھانا پڑی تھی اس کا ذمہ دار وہاں کی عوام نیتن یاہو کو سمجھ دی ہے دوسرا ایک سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ نفتالی بینٹ کو بہت سے لوگ اپنا مذہبی رہنما سمجھتے ہیں کیونکہ اس کے نظریات یہودیوں کے حق میں انتہائی ایکسٹریم ہیں تمام غیر یہودیوں سے متعلق اس کی رائی ہے کہ ان لوگوں کو مار دینا چاہیے اور یہی تو یہودیوں کا اصل نظریہ ہے اگر اس وقت اسرائیل میں دیکھیں تو آپ کو دو گروپس نظر آئیں گے ایک وہ جو فلسطین کو بھی ایک ملک تسلیم کرتے ہیں اور اس حق میں ہے کہ ان کو ان کا جائز حق دیا جائے جبکہ دوسرا گروپ فلسطینیوں کو ان کا حق دینا اسرائیلیوں کے ساتھ ظلم کے مترادف اور اسے غداری سمجھتے ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور نئی اسرائیلی حکومت بھی کچھ اسی نظریہ کی حامل ہے سب سے اہم رابطہ جو وزیراعظم کا اعلان ہوتے ہی کیا گیا وہ تھا جو بائیڈن حکومت کا رابطہ جو بائیڈن نے ٹیلی فونک کال کے ذریعے نئے بننے والے وزیراعظم کو مبارک بات دی جو بائیڈن حکومت بزادے خود یہی چاہتی تھی کہ نفطالی بینٹ حکومت اسرائیل میں آئے تاکہ معاملات آگے بڑھیں اپنی پوری تقریر میں خاص طور پر جس ملک کا ذکر اسرائیلی نئے وزیراعظم نے کیا وہ ایران تھا ایران سے متعلق اس وقت جو خبر گردش میں ہے وہ یہ ہے کہ مساد چیف نے ایک انٹرویو میں واضح کہا ہے کہ ایرانی نیوکلر سائنٹس کو قتل کرنے سے لے کر نیوکلر پروگرام پر حملوں تک میں ہمارے لوگ شامل تھے جس میں بہت سے ایرانی لوگ بھی تھے ابھی مزید بہت کچھ ہونا باقی ہے نئے وزیراعظم کی جارہانہ تقریر کے بعد یہی لگتا ہے کہ ان کے ارادے بھی کچھ خاصے اچھے نہیں ہیں آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا ہماری اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر طرح کی انفارمیٹی ویڈیو بہت آسانی ملتی رہے